پاکستان آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کی جو پروسپیرٹی ہے وہ کراچی پہ ڈیبینڈ کرتی ہے فائننشل کیپیٹل ہے پاکستان کا تو یہ اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ جو گورنمنٹس بنتی تھی پنجاب اور سندھ سے یا پنجاب سے کیپی سے بن جاتی تھی تو ان کو زیادہ تر یہ ہوتا نہیں تھا جو سندھ کی بھی گورنمنٹ تھی اس کی بھی ووٹس پڑتی تھی اندرور سندھ سے تو کراچی کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں تھی اور اس لیے جب کراچی آہستہ آہستہ نیچے گیا تو سارے پاکستان افیکٹ ہوا اسے تو انشاءاللہ ہم کراچی کو اس لیے ہم کراچی کے لیے پورا کام کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب کراچی وہ روشنیوں کا شہر پھر واپس بنے گا تو سارا پاکستان انشاءاللہ اوپر آئے گا اور میں کراچی کے آج سارے دن مسئلوں کے اوپر ہم نے پریزنٹیشنز لی سندھ کے چیف پنسٹر بھی تھے ان سے بھی کیونکہ ہم نے کہا ہم پورا تعاون کریں گے ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کریں گے کراچی کے جو مسئلے ہیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو یہ ویسٹیج یہ جو گندگی ہے پاکستان میں ویسٹ سپوزل یہ بہت بڑا ایشو ہے اور کراچی کے اندر جو لائن آرڈر کا سچویشن ہے سیکیورٹی کے اوپر پوری آج میں نے بریفنگ لی میں اس کے اوپر صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو ٹیررزم ہے جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ تو نیچے آگئی ہے لیکن جو سٹریٹ کرائم ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کراچی میں ایک انڈر کلاس ایک انڈر کلاس بڑھتی جا رہی ہے اور وہ انڈر کلاس کیوں ہے کہ انپرڈ لوگ ہیں کراچی میں جو انپرڈ نوکریہ ان کو نہیں ملتی ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے روزگار کا سوشل سیکیورٹی سسٹم یہاں نہیں ہے اور وہ انڈر کلاس بھی ہم نے دیکھی اب آج سٹیڈی کیا اور وہ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں جو بنگلہ دیش سے دھائی لاکھ تقریبا بنگلہ دیش سے ہیں افغان افغانستان سے لوگ آئے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں ان کے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں ملتے ہیں ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں ملتے جب آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں ملتا ان کو نوکریہ نہیں ملتی نوکریہ ملتی بھی ہیں تو آدھی قیمت جو باقی کسی کو نوکریہ ملتی ہے مثلا کسی کو جو بیس ہزار کی نوکریہ ملی ہے ان بچاروں کو دس ہزار پر ملتی ہے اس کی وجہ سے یہ ڈپرائیب کلاس ہا رہی ہے کراچی میں اور یہ مجبوری کے اندر کرائم کی طرف جائیں گے اس لیے کیونکہ میں منسٹر آف انٹیریئر بھی ہوں یعنی انٹیریئر منسٹری میں نے اپنے نیچے رکھی ہے تو میں آج میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جا کے ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ یہ جو بچارے بنگاہ دیش سے پتہ نہیں چالیس سال سے یہاں لوگ ہیں ان کے بچے بھی بڑے ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاسپورٹ دلوائیں گے اور آئی ڈی کارڈ دلوائیں گے اور وہ آفغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں ہیں آپ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو امریکن پاسپورٹ ملتا ہے ہر دنیا میں ملک میں ہوتا ہے یہاں ہم کیوں نہیں ان لوگوں سے تظلم کرتے ہیں یہ انسان ہے یہ انسان ہے یہ کیسے ہے کہ ہم نے ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے تیس تیس چالیس سال سے پچاس سال سے یہاں رہ رہے ہیں لوگ اور ان کے پاس ان کو ہم پاسپورٹ بھی نہیں دیتے ان کو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیتے اور یہ جب بھی جب آپ یہ چیز یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں جب آپ ظلم کرتے ہیں انسانوں پہ اس معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یہ جو کرائم بڑھے گی یہ مجھے بتائیں لوگ اور کیا کریں گے اس لیے انشاءاللہ جاتے ساتھ ہی ہم ان کے لیے پوری کوشش کریں ان کو پاسپورٹ بھی ملیں ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بنیں یہ پاکستان کے شہری بنیں ان کی مدد کریں پڑھنے میں وہ ویسے بھی پیٹھے رہ گئے ہیں تو ان کو اس کلاس کو اوپر اٹھائیں میری جو ساری فلوسفی ہے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں میری فلوسفی یہ ہے کہ یہ ملتب اٹھے گا جب ہمارا کمزور طبقہ اوپر آئے گا ابھی تک ہم ایک موڈل پہ چلے ہوئے ہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور امیر جب اس کے امیر کے میل سے جو ٹکڑے گریں گے اس سے شاید غریب اوپر آ جائے یہ ایک بڑا فیلڈ موڈل ہے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر غریب کے کوئی بھی سوسائیٹی پروسپر نہیں کرتی ہمارے سامنے چائنا کا اگزامپل ہے کہ سوپر پاور ایسے بنی کہ انہوں نے ستر کلوڑ لوگوں کو تیس سال تیس سال میں ستر کلوڑ لوگوں کو غربت سے نکال آئے اور وہی موڈل ہم نے فالو کرنا ہے بجائے یہ جو نیو لبرل ایکنومکس رہ کے امیر امیر ہوتا جائے اور ایونچلی غریب اٹھ جائے گا یہ ہماری نظر میں پاکستان میں یہ ہمتبائی کی طرف جائیں گے کتنے زیادہ لوگ ہمارے بیسک امیونٹی سے اور ہم سب ہمجھے کہ ملک ترقی کر سکتا ایسے نہیں کر سکتا میں کراچی کے لئے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم انشاءاللہ ایک قرنگی انڈسٹریل سٹیٹ پہ ہم ریسائیکلنگ پلانٹ لگائیں گے اور وہ جو سیورج کا سارا پانی ہے وہ ہم اس سٹیٹ میں ریسائیکل کر کے دیں گے اس سے بڑا پانی بچے گا پھر ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ ہے اور اس سے اور پانی بچے گا ہم نے پھر ٹرانسپورٹ کے لئے جو ریلوے ہے اس کو لوکل یعنی کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لئے ٹرانسپورٹ میں آسانی پیدا ہو اور ہم نے ہاں نوردن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹرافک کا جو پرابلمز ہے وہ سیدھا بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹرافک پرابلمزیز ہو اور آخر میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے بتائیں گے کہ بیس سال میں کراچی جا رہا ہے کیونکہ اس وقت کوئی پلان گروت نہیں ہے کراچی کی تو یہ بڑا امپورٹن ہے کہ جو انویسمنٹ کرنے سے پہلے ایک کراچی کا ماسٹر پلان بنے گا اور اس ماسٹر پلان کے اندر بڑا ہم نے آج میں صبح ہیلیکاپٹر پر جب آ رہا تھا صرف نیچے آپ کراچی نیچے دیکھیں تو ایک کانکریٹ کا سلیب ہے نیچے یہ تو ایک ہیٹ ٹرائپ ہے یہاں اتنی زیادہ ایک پورا کانکریٹ جنگل بن گیا یہاں تو آپ کی یہاں تو ٹیمپورٹرز بڑھتے جائیں گے تو ہم نے ایک پہلے ماسٹر پلان بنائیں گے اور جو جو ہمیں یہاں خالی جگہ ملی اس کے اوپر ہم نے ری فورسٹیشن کریں گے یعنی جنگلات اگائیں گے درخت اگائیں گے یہ بہت بڑا ایک گرین کراچی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے دو مہینے اور ہم دیں گے اس کے اوپر ہم یہ جو ویسٹ اسپوزل اور یہ جو ساری گنگی ہے کیونکہ یہ ہے پروونس کی ذمہ داری اگر دو مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ پورا زور لگائے گی کہ ہم پھر ہم انوالو ہوں گے اس میں کہ کراچی کا جو جو ان کی سکت ذمہ داری ہے ہم یہ ویسٹ اسپوزل کا پورا ایک کامپریہنسی پلان بنائیں میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور عمران اسمائل صاحب آپ کا بڑا شکریہ اچھا آپ نے میں یہ دیکھیں یہ جو گورنر ہاؤزز ہم سب کو شوق ہے یہاں رہنے کا بڑا کافٹبل ہے میں اندر جا کے دیکھے ہیں لیدر سوفا سارا کچھ میں وہ پرائی منسٹر ہاؤزز جو آپ وہ دیکھ لیں پانچ سو چون تیس ملازم وہاں اسی گاڑیاں چار ہیلیکوپٹرز چل رہے ہیں اور چار اور ہیلیکوپٹر آٹھ ہیلیکوپٹرز تو گورنر ہاؤززز لہور پھر ایک گورنر ہاؤززز ہے ابھی مری کے اندر ستر کورپیائیوز کی ریویم پر خارچ ہویا ہے دیکھیں میں صرف ایک یہ کوئی گمکس نہیں کر رہا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک میں آدھے بچے ہمارے 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروت ہو ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح غذا نہیں دیتے دھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہو ملکوں کی عبادی نہیں ہے جتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں اس ملک میں یہ کیسے اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ان کے ٹیکس کے پیسے پہ اس طرح کے محلوں میں رہ سکتی ہے یعنی کیا انسان کا ضمیری اجازت دیتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کسی کو خوف خدا ہو یعنی کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں نے ایک دنیا کے بعد اور بھی جانا اور میں نے جواب دینا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کبھی بھی اس طرح نہیں رہ سکتے پبلک ایکسپنس کے اوپر اپنے اوپر ایسا پیسہ نہیں خرج کر سکتے جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں کہ ہم چینج تبدیلی آئے گی تبدیلی ذنوں میں آتی ہے تبدیلی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے اور وہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے ہم جب سے ازاد ہوئے ہیں اور میں تقریباً اتنا عمر کا ہوں جتنا پاکستان کی عمر ہے پانچ سال چھوٹا ہوں پاکستان سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کلونیل مائنڈ سیٹ جب جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا ہوا تھا وہ ہمارے پیسے سے یہاں کے پیسے سے بڑے بڑے شہنہ محلوں میں رہتے تھے ہمارے پیسے سے رہتے تھے اور وہ ہمیں اپنے ایکول نہیں سمجھتے تھے ہمیں غلام سمجھتے تھے جہاں اپنے ملک میں وہ کبھی عوام کا پیسہ ایسا نہیں خرج کرتے تھے وہ اپنے عوام کے ہر ٹیکس کے پیسے کو دیکھ کے خرج کرتے ہیں آپ جا کے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ دیکھ لیں دیکھیں کتنا سادھا رہتے ہیں وہ سکینڈینیویا میں دیکھ لیں کتنے امیر ملک ہیں ان کے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں سادگی دیکھیں ابھی وہ کوئی تصویر آئی ہے کہ وہ سائیکل پہ وہ دو جا رہے ہیں فرانس کا پرائم منسٹر اور وہ بلجیم کا پتہ نہیں پرائم منسٹر کیونکہ ان کو قدر ہے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کی اس لئے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمارا کلونین مائنڈسیٹ یہ ہے کہ حکمران لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اپنا نہیں سمجھتے تھے اور جو لوگ تھے وہ حکمرانوں کو اپنا نہیں سمجھتے تھے تو وہ ٹیکس چوری کرنا بری چیز نہیں سمجھتے تھے وہ حکومت کے پیسے کو چوری کرنا کرپشن کرنا بری چیز نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کی حکومت نہیں تھی ازادی کے بعد یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا ابھی بھی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک کا حکمران اس طرح کا شہنہ لائف سٹائل دو دو عرب روپیہ خرچہ ہے ایک عرب روپیہ سلانہ خرچہ ہے پینسٹھ کروڑ روپیہ ہے فورن ٹریولز پہ ہے کون سا مغربی حکمران ایسے رہتا ہے تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اون کرنا ہے ہم نے جو پیسہ ہے لوگوں کا اس کی حفاظت کرنی ہے ہم جب ایک روپیہ عوام کا خرچ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آدھی عبادی دو بار کی روٹی نہیں کھا سکتی تو ان کا پیسہ ہم استعمال کر رہے ہیں جب یہ ہمارا بائنڈ سیٹ آ جائے گا جب ہم اس طرح سوچنا شروع کریں گے چیر تب آئے گا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ کا یہ چیلنج ہے انسان کو کہ اگر تم بدلنا چاہتے ہو پہلے اپنے آپ کو بدلو اپنے ذہنیت کو بدلو احساس ہو اپنے ملک میں ان لوگوں کا جو آج آپ ذرا جا کے مچھر کولنی وغیرہ دیکھیں کیسے انسان رہتے ہیں اور انشاءاللہ جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا اور جو شروع ہو گیا ہے پرائم منسٹر نے تو چینج شروع کر دیا ہے میرے کئی ایک تو میرے جو گوونرز ہیں ان کو کافی تکلیف ہے اتنے سے بڑے سے باہر نکل لے گی گوونر ہاؤسز سے لیکن چینج اوپر سے شروع ہوتا ہے نیچے آتا ہے ابھی ڈاکٹرالوی کو بھی وہ بڑے سے پریزیڈنٹ ہاؤسز نکل کے وہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے لئے لیکن چینج اوپر سے آتا ہے ہم جب چینج ہوں گے پھر وزیر چینج ہوں گے پھر بیوروکریٹس چینج ہوں گے اور پھر انشاءاللہ جو عوام ہیں وہ اس کو اپنی حکومت سمجھے گی وہ اپنی اس کو اون کرے گی اور جب عوام اور حکومت اکٹھی ہو جاتی ہے یہ ڈیم بھی بن جائے گی یہ کرزہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ یہ ملک بھی ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ بیوروکریٹس چینج ہوں گے